آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے جاتی عمرہ میں پانچ بڑوں کی اہم میٹنگ مکمل اتفاقی رائے کے بغیر ختم ہو چکی ہے ترمیم پر ڈائٹ لوگ برقرار ہے نواز شریف مولانا فضل رحمان کی زرداری کے آمد سے قبل ون آن ون ملاقات ہوئی مولانا فضل رحمان کی طرف سے پچنس اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم پیش کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے کل آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے بلایا وفاقی قابلہ کا اجلاس موخر کر دیا گیا قومی اسمبلی اور سینٹ کے بلایا گیا اجلاسوں میں بھی آئینی ترمیم پیش نہیں کی جائے گی مزید تفصیلات جانیں گے فاطمہ شرازی سے فاطمہ بتائیے جب الکل آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے آج جاتی عمرہ میں پانچ بڑوں کی اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میٹنگ میں نواز شریف ملانا فضل رحمان اور صدر آصف علی زرداری اور شیئر امنی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو موجود تھے لیکن ملانا فضل رحمان کے طرف سے پچیس اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم پیش کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جبکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بلایا گیا جاتی عمرہ میں بھی آئینی ترمیم پیش نہیں کی جائے گی ملانا فضل رحمان نے میاں نواز شریف درداری کو آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ دینے کی تجویز دی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آئین کے آٹکل 243 میں ترمیم کے تحت آرمن فورسز کے سربراہان کے تقرری اختیار وزیراعظم سے لے کر پارلیوانی کمیٹی کو دینے کی تجویز جو دی تھی اس کے مسلم نگ نون نے اتفاق نہیں کیا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی آئینی ترمیم کے بعض چیزوں پر اختلاف پایا جاتا ہے جس میں کچھ مرسم لیگ نون کی جانت سے جو آئینی ترمیم میں اہم شکیں تھی وہ نکال دی گئی تھی جس پہ اب مولانا فضل رحمان اتفاق نہیں کر رہے مسودے پر متفق نہ ہوتے ہوئے کھانا شروع کر دیا گیا اور جبکہ میاں محمد نواز شریف نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مساکہ جمہوریت کی شکوں پر عمل درامت ہو اور ملک کو سب نے مل کر آگے لے کر جانا ہے اور اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے رہنما جمعیت علماء اسلام نے یہ کہا کہ ہماری شرائط پر جب تک عمل درامت نہیں ہوگا ہم ساتھ نہیں رہیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ آئینی بینچ پر راضی نہیں ہو رہی اور آئینی بینچ بنانے پر بھی نون لیگ کے تحفظات ہیں پہلا دور تو نکام ہوا لیکن دوسرا دور مطلب جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اچھا فاطمہ یہ بتائے گا یہ دور تو مکمل ہو چکا ہے مزید بھی ملاقاتوں کا امکان ہے جی بالکل مولانا فضل رحمان لاہور پہنچنے سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی رابطہ کیا تھا اور اسلام آباد میں اب وہ یہاں سے جا کر جو پی ٹی آئی کی قیادت سے جلد رابطہ کریں گے اور انہیں بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی جائے گی اور جس شکوں پر مسلم لگ نون کو اتراز ہے ممکن ہے کہ اس شک پر مسلم لگ نون اتفاق کر لے لیکن ابھی فی الحال آج کے میٹنگ میں انہوں نے اتفاق نہیں کیا اچھا فاطمہ یہ بھی بتائے گا دوسرا دور بھی ابھی ہو رہا ہے یا بعد میں کیا جائے گا نہیں ابھی دینر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد دوسرا دور ابھی تو نہیں ہے ابھی سب چلے جائیں گے اور اس کے بعد میٹنگ جو ہے کچھ آنے والی دنوں میں متوقع ہوگی اچھا فاطمہ یہ بھی بتائے گا مولانا فضل رحمان کے جانب سے کچھ بتایا گیا ہے کہ کب اور کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رانوماوں کو آن بورڈ لیا جائے گا دیکھیں ان کا ٹیلی فونیک رابطہ تو مولانا فضل رحمان کا پی ٹی آئی کی قیادت سے پہلے ہی ہے اور لاہور پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے مولانا فضل رحمان نے انہیں آن بورڈ لیا اور آج اس میٹنگ میں اشائیے سے پہلے انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو چھیرمین پیپلس پارٹری بلاول بٹرو اور صدر آسف علی زرداری کو یہ تجویز پیش کی کہ پی ٹی آئی قیادت کو بھی ہمیں آن بورڈ میں لینا چاہیے بیشہ کو ایک سیاسی جماعت ہے اور آئینی ترمین میں ہمیں ان کی رائے کو بھی پوٹ کرنا چاہیے تو ابھی جب یہ لاہور سے روانہ ہوں گے تو کل یا پرسل تک جو پاکستان تریکی انصاف کی قیادت سے مولانا فضل رحمان کی جو میٹنگ ہے وہ لائن اوپ ہے ٹھیک ہے فاطمہ شرازی ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھیں آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے